اللہ من الشیطان سورہ النازیات وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَةً وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتَةً وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَةً فَالسَّابِقَاتِ سَبْحَةً فَالمُدَبِّعَاتِ اَمْرَا قسم ہے ان کی جو ہوتا لگا کر جان کھیچ لیں اور بند آسانی سے کھول لیں اور تیزی سے پیرنے والے اور نامیلِ ارشاد میں سبقت لے جانے والے اور مدپیراتی امرہ اور حضبِ حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ظاہر ہے وہ قرآن شریف میں بہت واضح آپ نے پڑھ لیا کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ کام ہر کام خود کرتا ہے کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ سیزا کہتا ہے کون ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یا مخلوق کو اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی اپنے تعلق کے اظہار کے لئے پرشتوں کو یا انسانوں کو یا وہاں پتہ نہیں کتنی رہر مخلوق ہوگی جو اس کا حکم کی تعمیل کر رہی ہے ان سے ایک ڈائلوگ کرنے کے لئے اور ان سے ایک تعلق کا ثبوت پیش کرنے کے لئے ان کے ذمہ کچھ کام لگا دی ضرورت نہیں ہے انہاں تعلق کو لیکن چونکہ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو رسپونس دیا جائے اب آپ جیسے دو انسانوں کا تعلق دیکھتے ہیں دو انسانوں کا میاں بیوی کا تعلق ہے یا بہن بھائی کا یا ماں باپ کا یا ماں بیٹے گا یا باپ بیٹے گا اس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں دو طرفہ تعلق ہونا چاہیے انسان کی تسلیح اس سے ہوتی ہے یک طرفہ تعلق جو ہے اس سے انسان کی تشفی تسلیح نہیں ہوتی وہ موہم رہتا ہے وہ مخمسے میں رہتا ہے وہ سوال میں رہتا ہے وہ اس میں تشنگی رہتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یک طرفہ ہی تعلق رہے ہمیشہ ہمیشہ اسی مخلوق کے ساتھ بھی دو طرفہ رسپونس نہ ہو تو انسان تو اکتا جائے گا بہلکل وہ تو شک میں مبتلا ہو جائے گا تو شک کو یقین بدلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ تعلق ہی خیان کیا ابیہ علیہ السلام کو نازل کیا اور انہیں کہا کہ تم آگے بتا دو ہم کتاب نازل کر رہے ہیں ہم ادایت نازل کر رہے ہیں آگے تم لوگوں کو بتا دو پر ان لوگوں کو کہا دیا شہد کی مکھی اب شہد کی مکھی کو کیا ضرورتی شہد بنانے کی خود اللہ تعالیٰ شہد کی چھتے بنا کر نازل فرمائے جتنے بنانے تھی دک جاتے درختوں کا لیکن شہد کی مکھی بنائی اور اس کے لئے اندر ایک نظام بنایا ایک گھائے پیدا کی کہ جناب ایک سائٹ سے چارہ کھا ہے دوسری سائٹ سے دودھ دے ایک عجیب مشین بنا دی ایک کھلا موزہ دکھا دیا یا بعض دوار بارشوں کو کہہ دیا کہ جی تم پانی اٹھاؤ گے وارٹر سائیکل پڑھتے نا آپ سائنس والے وہ اسی طرح کہ جناب علی پانی کو اٹھا کر وہ سورج اس کو گرم کرے وہ وخرات بنے آسمان پر جائے بارش برسے ایک سرکل ہے یہ ہے ایک تعلق داری ایک لنک کہ آپ جب ریلیشن پیدا کر دیتے ہیں تو یقین کامل پیدا ہو جاتا حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے انسان مخلوق تو اسی طرح فرشتوں کی بھی کچھ اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے جیسے میں ابھی محفل سے پہلے عرض کرنا تھا کہ اب اگر اس میں صرف لوجک ڈال دی جائے صرف اکل فہم ڈال دیا جائے پھر بات زیرو ہو جاتی ہے اکل فہم میں تو آپ پھر وہی بات کریں گے جیسے میں ابھی آپ کو محفل سے پہلے مثال دے رہا تھا کہ اگر کہیں سمندر ہے اور دوفان آ گیا ہے بہت بری طرح اور ایک جہاز پس گیا ہے یا ایک کشتی پس گئی ہے تو اس میں عورت ہے اور بچے سوا رہے ہیں تو آپ فوراں یہی کوشش کریں گے کہ جی انہیں بچایا جائے انہیں روکا جائے بہت خطرناک کوفان آ گیا ہے لیکن وہ ہوائے ایسی تون تیز ایسی سخت کیر ہوتی ہیں وہ کوئی لحاظ نہیں کرتی وہ تو جہاز کے پرکشے اڑا دیں منٹوں سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا جہاز غرق کیا جا سکتا کیا جا چکا ہے بہت صاحب اس وقت کوئی رحم کوئی مہبانی کی امید نہیں رہتی وہاں اس لیے کہ حکم پورا کرنے والا صرف حکم پورا کرتا ہے وہ اس وقت لوجک میں نہیں پڑتا ہے اصول کی بات نہیں کرتا پھر وہ اصول پر اصول ہی ایک سائٹ پر رہ جاتی ہے صرف حکم نازل ہوتا ہے اور حکم پورا کہہ جاتا ہے حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور جب ایسا نازل ہوتا ہے تو بہت صاحب سلسلے میں چلنے والے خاص طور پر ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اس بات کا او جی یہ خطب غوث عبدال اوتاز خبار خبار نجبہ یعنی باطنی لوگ جو ہوتے ہیں صاحب ای ڈیوٹی لوگ ان سے ذرا ملاقات کی جائے اور ان کا ذرا معاملہ دیکھا جائے اور ان سے فینس حاصل کیا یہ ایک سلسلوں میں چلنے والے لوگ اس بات کے بڑا شوقی ہوتے ہیں مامورم من اللہ جو اب باقی دوسرا گروپ تو مانتا ہے یہی نا کہ یہ ہوتے ہیں اب ایک گروپ ہے جو اس بات کو مانتا ہے میں ان کے لئے بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے عام آدمی کا کوئی ہی کام نہیں ہے کہ وہ کسی کتب غوث عبدال کے چکر میں پڑ جائے اور اس کو دھونڈا شروع کر دے اور اس سے فیض پانا شروع کر دے کیونکہ آپ جب اس کی صوبت افتیار کریں گے تو آپ توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگ جائے گے سیادہ تھا کیونکہ وہ تو صرف اللہ کا حکم پورا کر رہا ہو وہ آپ کا حکم تو نہیں پورا کرے گا وہ آپ کی دل کی خواہش وہ آپ کی نفسانی خواہش تو پوری نہیں کر کے دے گا وہ تو اللہ کی بات کرے گا اور وہ پڑی سخت بات ہو عام آدمی کو وہ بات سمجھ دیا قرآن شریف میں بھی ایسے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان محلق لوگوں کی نافرمانوں کی بات سنیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو اپنے نفس کی تباہ کی بات کر رہے ہیں یا آپ سے چاہتے ہیں اپنے نفس کی ہوا کو پورا کرانا آپ انہیں بتا دیں کہ میں تو سیدھا سیدھا اللہ کا حکم ہی نازل کروں گا جو مجھے بتایا کہ آگے میں بتا دوں گا نفع نقصان کا میں کوئی جواب دے نہیں ہوں کہ تمہیں ظاہری منفیت یا اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے وہ میرا کام نہیں ہے میرا کام تو اللہ کا حکم نازل کرنا ہے اللہ تعالی نے مجھ پہ نازل کیا آگے میں تمہیں بتا دوں گا تو بات پھر وہی ہے پہلے بھی ڈسکرس کرتے کیونکہ کہ بہت سارے حکمات ایسے نازل ہوئے اور قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے تو ایسے زہر آپ کو لازمی بھی لیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ کی مرضی خواہش کے نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی مرضی ہوگی اس میں آپ کوئی انکار نہیں کر سکتے یا تو آپ کر لیں انکار تو پھر پکڑا جائے گا بھاگ تو سکتے نہیں اللہ بھی حکم سے اس کی طاقت سے کی طرح بھاگیں گے پورا تو پھر بھی ہوگا وہی جو اس نے کہہ دیا بنگانے خدا کو جو عقل فہن کی بات ہے جو ترغیب دی گئی ہے ابھی علیہ السلام کی طرف سے بنیادی طور پر ایسی ہے کہ دیکھو حکم تو نازل ہوگا سارے ہی تو وہ حلوہ حلوہ نہیں ہوگا سارے ہی تو مدلدار نہیں ہوگا وہ تو بہت ساری سخت باتیں ہوگی جو تمہیں کلکل پسند نہیں آئے گا ہاں بس بندہ خدا کا کام یہ ہے کہ وہ اس پہ یحسر کرنا سیکھ لیں اب ہر آدمی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ ہر آدمی فرما بردار ہو جائے ہر آدمی اللہ کی مرضی کو سمجھ لیں اور اللہ کی مرضی پہ یحسر کہہ دیں اتنا تماغ ہر آدمی میں نہیں ہوتا اتنا ایمان کی طاقت ہر آدمی میں نہیں ایمان کے درجے ہیں دھیر سارے اور ایمان کی کیا اکل فہم کے عام دنیا دار آدمی میں درجے ہیں آپ کے گھر میں دو تین چار بچے ہوں گے بیٹی بیٹا ہوں گے ان کے دماغوں میں ان کی سوچ میں ان کی فرما برداری میں نافرمانی میں فرق ہوگا وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے سارے فرما برداری ہے سارے نافرمانی ایسا نہیں فرق ہوگا ایک فیملی کے اندر فرق ہوگا آپ اپنے چار چار فیملی میمبرز کو اٹھا کریں اور ایک بات کر دیں وہ چار پانچ ذہنوں نے چار پانچ کانوں نے جب سنی ہے تو چار پانچ نتیجے علیدہ علیدہ نکل آئیں گے ایک جیسے نتیجہ نہیں دیکھ لے امکان نہیں ہے اب سکولوں کارلیجوں میں تو رٹالائیزیشن ہوتی ہے چالیس تیس چالیس بچاس سٹوڈنٹ میٹھے ایک استاد پڑھا رہا ایک ہی کتاب ہے ایک ہی سبق ہے ایک ہی بول لکھنا ہے ایک ہی جواب لکھنا ہے تو جو اس کو رٹ لیتا ہے ہر با ہر کتاب نمبر وہ لے لیتا ہے اگر وہ اپنی اکل فہم استعمال کرے تو نمبر نہیں لے سکتا ہے ہے جی تو اس کو بھی اگر وہ اپنی اکل چھوڑ دے اپنی فہم چھوڑ دے اپنی دانس چھوڑ دے اور رٹالائیزیشن کرے تو نمبر لے لیتا ہے جیسے آج گل لے رہے اپنی اکل فہم استعمال کریں گے آپ آپ کچھ کچھ اور راہ میں چلے جائیں گے نمبر نہیں لے سکتا ہے کہ آپ اپنی توجیح لکھیں تو میں اس لیے ہی ارس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جب بات آ جائے نا پھر تو یہی فارمولا ہے کہ بھائی اپنی اکل اپنی سوچ مت استعمال کیجئے ہاں جب انسان کی انسان سے رابطے کی بات آئے تو اکل فہم کے حساب سے قانون حدیث کے حساب سے شرح کے حساب سے سنت کے حساب سے کام پہ اس سکت یہ نا کریں گے جنابی لیے انہیں واقع انسانوں کا ریلیشن کچھ اور ہے یہ تو اولٹ ہے نا اللہ اور بندہ تو یہ دولوں مختلف اولٹ چیزیں ہیں متضاد ہیں وہ معبود ہے یہ بندہ ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق تو فارمولا بھی ایسے ہی اولٹ ہو جائے گا اللہ کا حکم ماننا ہے تو اپنی اکل فہم اپنی دانس چھوڑ دیں اپنی اس میں مین مخ اپنے سوال جواب بند کر دیں نہیں کر سکتے تو آپ دین پہ چلی نہیں سکتے ایمان برا ہو گئی نہیں بات بری ہو گی لوگوں کی انٹریکشنز میں بہت اکل فہم ہے کہ جی کوئی سینس ہوئی چاہیے دیئے کہ سوال کو جواب وہ اس میں آپ آپ اپنے جو برزی کرتے رہے لیکن اگر اللہ کے حکامات سے ریلیڈڈ بات ہیں اور اس میں آپ نے اکل کا استعمال کیا یا اپنی لوجک ڈال دی تو اکل تو بودی ہے اللہ کے حکم کے حساب سے اللہ کی حکم کے حساب سے انسان کی اکل بہت ناقص بہت بریادی ہے وہ انسان تو سمجھ نہیں سکتا وہ تو اپنا فائدہ سوچے گا آپ کی ہر دعا میں میری ہر دعا میں ذاتیات شامل ہے اب ہر وہ دعا مانتے ہیں جس میں میرا اور آپ کا فائدہ آفاقی فائدے کی دعا تو ہم کر نہیں سکتے ہم صرف اگر بارش کی دعا کریں تو اس میں لاکھوں آدمی کا نقصان کر دے جائیں ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم بارش کی دعا مانگ جائیں یا ہم دھوپ کی دعا کر دیں کہ یہ اچھی تیز دھوپ نکل آئے اس میں بھی لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے فراوانی ہے رزق کی دعا آپ کر آگے کہ جی میرے رزق میں فراوانی ہو جائے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو آپ لاکھوں لوگوں کا نقصان کر کے اپنے رزق میں اضافہ کریں گے ایسے ہی آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا کمیٹی نکلائی اناد نکلائی لاتری نکلائی پلاٹ کی قیمت تیز ہو گئی اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تب آخا پلاٹ کروڑوں میں کھا ہوگا ایسے نہیں ہو جائے آپ کہتے ہیں آزمین فضل ربی آپ اس پر تھسے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ مانگنا فضل ہوگے جی اکبالی آجی جناب علی اس سے معاشرت پرباد ہو جاتی ہے جو ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک روح ہے دہائی کروڑ ارب پتی ہو گیا ہے بٹے بیج کے کروڑ پتی ہو گئے جنگل بٹے بیگ گئے اور ککھوں کی زمین لکھوں گی ہو گئی اب اس کے اندر برباد ہی لگی پورے معاشرے میں جو اور آل امپیکٹ ہے ایک روح کی دعا قبول ہو گئی تو وہ تو ٹنڈے بجا رہے ہیں چھلانگیں مار رہے ہیں بہت چھو لیکن اگر اللہ کی مرضی سے چلے تو پھر یہ تو سارا کام بہت مشکل ہو جائے بہت مشکل تو فرمدبر آتی امرہ جو ہے نا یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے ہر آدمی کے لیے نہیں لازم یہ تو بڑے خاصانِ خدا کی بات ہے پرشتوں کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کے مخصوص جو چنیدہ ہزتی ہیں وہ کی بات ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اس کی مرضی کے حساب سے پورا پورا وہ پورا کرتے میں نے آپ کو ایک مثال سنائی دنیا داری سے ریلیٹڈ ہے بلکل یعنی ایک معاشرتی مسئلہ ایک آئیلی مسئلہ ایک فیملی میٹر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر سے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں جو ہوا کہ آپ کے موں بولے بیٹے سے حضرت زید کئی بار ہی ہم نے بات مثال اس لیے دے رہا ہوں بات سمجھا جائے حضرت زید اور یہ میں رہتے ہیں آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی خود اور ان کی ویگم بھی آپ کے ساتھ ہی رہے دی بہو اور بیٹا جیسے رہتے ہیں اور طبیل عرصہ رہے اور ظاہر ہے میاں بی بی کی آپس میں نہیں بنی جگڑے ہوتے رہتے ہیں بات بنتی نظر نہیں آئے تھی کئی سمجھایا جن کے فیملیاں سوال ہو رہا ہے صلاح کرائی جاری یہ بات نہیں بن رہی آخر بات قرآن شریف میں راضی لوگوئی کہ جی ان کی تو طلاقی واقع ہوگی نہ صرف طلاق واقع ہوگی بلکہ اس عورت سے آپ کی شادی ہوگی آپ اس سے نکاح گئے اب یہ معاشرہ دی دور پر ایک بہت بڑا ایشو تھا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ چاہے مو بولا بیٹا ہی ہو لیکن اس کی بیوی تو آپ کی بہو لگی نا ان ریلیشن فیملی مرے رہی بیٹا اور بہو بنے ہوئے ساری دنیا جانتی یہ ان کا بیٹا ہے یہ بہو ہے آپ جناب علی اگر یہ بات کرتے کہ بیٹا طلاق دے کے اور وہ دوسر صاحب شادی کر رہے تو یہ تو ایک دھماکے والی بات تھی بہت بڑے خطرناک معاشرہ تین صاحب سے آج بھی اگر ایسا ہو تو آپ کی زبانے بند نہیں ہوں گی قرآن شریف میں اللہ دارہ نے لکھا کہ مو بولا بیٹا تو مو بولا ہی ہوتا ہے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے اور یہی ریلیشن اللہ دارہ نے مضبوط کر کے بتا رہا تھا کہ جو ہم نے کیا گیسو کہہ دیا کہ مو بولے بیٹے سے تمہارے مو بولے ہی ہوتے ہیں وہ تمہاری حقیقی فرزن نہیں ہے اس بات کا اعلان ہو گیا اور پھر قرآن شریف میں ہم نے پچھلے سب پڑھا ایجنٹس کی میں فلم ہے وہ ساتھ میں اس بارے میں کہ ہم جس کو ہم نے ایک لسٹ بنا دی ہے ہم جس کو حلال قرار دے دے سو وہ حلال ہی ہے ہم جسے حرام قرار دے دے سو حرام ہی ہے تم اس کو تبدیل کرنے والے نہیں کہ جی تم فلانی چیز کو حلال قرار دے دو فلانی چیز کو حرام قرار دے دو اور کہو کہ جناب ایلی ایسا اور اب تو 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 تواتر کے ساتھ تواتر کے ساتھ آپ نے یہ سنو ہوگا ایک ہم نے جائے اے ٹھیک نہیں اے ٹھیک نہیں ہو رہا اے حرام ہے قرآن شریف میں نازل نہیں ہوا لیکن عام فہم عام لوگوں رہے کئی کاموں کو حرام قرار دے دیا یہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف ہی جلکھے کل بھی ایک نوجوان جذباتی سا تھا اس سے بھی ہماری چھوٹی موڈی گف لگئی تو وہ بھی اسی طرح دو چار پانچ باتیں اس نے کرتی قرآن شریف میں لکھا قرآن شریف میں لکھا حضور کو پتا تو نے قرآن شریف میں کہا لکھا ہاں لکھا تم جھوٹا بودان مانتے ہو اللہ پر اس سے بڑی ظلم کی بات کیا ہوگی انسان ایسا بہت سوچ کرتا ہے کس لیے کس لیے فرمدبراتِ عمرانی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا پورا اس پہ تعمیل نہیں کرنا چاہتا وہ اس میں اپنی لوجک ڈال کے اس میں ٹویسٹ لا کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا فائدہ اس میں ثابت ہو بنگانے خدا ایسا نہیں کرتے نفع نقصان نہیں دیکھ سورج نہیں دیکھتا کہ یہ کتنی گرمی ہو رہی ہے وہ تو ٹھیر چمکتا ہے ٹکا کے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ سہرہ میں تو پہلے ہی ڈھیر گرمی بڑھ رہی ہے اس سے تو مر جائیں گے لو آج میں چمکنا بند کر دوں ذرا کوئی کسی چھنڈے علاقے میں جا کر نور ساؤت پول پہ جا کر چمکتا ہوں وہاں برفے بڑھی ہیں سہرہ میں کیا ضرورت ہے اس نے تو بس اتنی بات سن رکھی ہے کہ جو مجھے حکم اللہ نے کیا ہے بس میں اس سے بغاوت نہیں کر سکتا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا یہ قیامت کا ذکر ہے جب آئے گی قیامت تو میں پچھلی محفل میں بھی آل کی کہ یہ خاصا مشکل کا مشکل بڑی تکلیف دیں چیزوں کی یہ کوئی تنی آسان بات نہیں ہے ہم تو ایسے ہی عام فہم جملہ ہے نا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہن تک قیامت ہی آ جانی چاہتی ہے جی ہن تک سا بھی نازل ہو جائے بس یہ جب آئے گا نا تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم نے بہت 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 کی ہماری پرداشت بہت 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 تھی اور ہم نے بہت جلدی کی ہم نے تو ابھی توبہ استفہار بھی نہیں کی ہم نے تو ابھی کچھ سیکھا بھی نہیں ہم نے تو پناہ بھی نہیں مانگی اور یہ تو بڑا سخت فیصلہ کروا لیا ہم نے اللہ دارا چاہیے کرانا نہیں چاہیے کتنی دل اس روز خوف سے کامتے ہوں گے اب ساروحہ خوشیہ آنکھیں خوف کے دھر کے حساب سے جھکی ہوں گی کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پڑھٹائے جائیں گے اُلٹے پاؤں یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو کیا دوبارہ زندہ کھی جائے گا بولے اگر ایسا سچ ہے یہ بات صحیح اگر یہ تو بڑی گھاٹے کی واپسی ہوگی کرتود کھل گئے اگر سارا یہ سچ ہوا یہ ساری ہی بات کھل جائے گی کچھ چھپا رہ جائے گا سارا یہ حساب سامنے یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہے بس اس واپسی کے لئے تو فقط ایک جھڑک کافی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اتنی آسانی سے میں کر دوں گا کہ تم حیران کہہ جاؤں گے یہ واپسی ہو بھی گئی اور پتہ بھی نہیں چلا پس وہ فوراں ہی کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے حالتاکہ حدیث موسیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا یاد کریں جب ان کے رب نے انہیں تُوَا کی مُقَدَّس وَادی میں بخارا تھا یہاں پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں قرآن شریف میں کئی بار تفصیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی واقعات پیشے یعنی یوسف علیہ السلام کے اور داود علیہ السلام کے عبرہیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے ایوب علیہ السلام کے دہیم سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیئے کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے لوگ آپ سے سوال کریں گے آپ کو یہ جواب دینا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی مُقَدَّس وَادی میں بلایا اور وہ اس کی تفصیل الگ سورتوں میں موجود ہے اب جاؤ فیرون کے پاس کہ وہ باغی ہو گیا ہے اب پچھلے درس میں جہاں اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا آگیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرصی کیجئے میری تو بات کون سنے گا فیرون مہا سنے گا میری بات میں تو صاحب بول نہیں سکتا میری زبان میں تو لکنت ہے تو میرے ساتھ میرا بھائی حارم بھی بھیج دے یہ ذرا مفصل بات کرتا ہے اس کی زبان میں بڑی تیزی ہے اس کی زبان میں بہت فساد ہے میری ساتھ کرتا اللہ تعالیٰ نے پھر حارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میری پھر انہوں نے پوچھا فیرون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تو ایسا چاہتا ہے کہ میں تیرا تذکیہ کر دوں تجھے پاک ساکھ کروں وَاَحْدِيَكَ الْاَرَبِّكَ فَتَخْشَا اور تجھے ہدایت کی طرف لے آؤں کہ تُو اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے فَعَرَاهُ الْاَيَتَ الْقُبْرَا اور پھر دکھائی انہوں نے ان کو بڑی نشانی فَقَذَّبَا وَعَسَا پھر اور نے پھر وہ ہی کیا کہ اس نے جھٹلا دیا اور نافرمان ہو گیا اور یہ میں کئی بارہ انسکر چکا ہوں پران شریف بھرا پڑا ہے ایسی باتوں سے کہ ہم نے جب بھی کسی بھی قوم پر یا کسی بھی شخص کو موضع دکھایا ہے اپنے نبیوں کے واسطے سے تو انکار ہی کیا ہے لوگوں نے اس کا اقرار نہیں کیا اسے امپریس نہیں ہوئے انکار کرتا ہے آدمی جب بھی موضع دیکھتا ہے کوئی کہتے ہیں یہ کھلی جادوگری ہے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کوئی موضع دکھانے والے نہیں ہیں ورنہا تم پھر انکار کرو تم پھر انکار کرو تم انکار ہی کرنے والے ہو موضع دکھنا جس نے ماننا ہے وہ آمننا وہ صدقنا جالکل کتاب اس کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو بتا چل جائے گا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں غیب پر ایمان رکھنے والے لوجکس نہ ماننے والے لوجکس کی دھونڈ نہ رکھنے والے اکل فہن کو چھوڑ دینے والے وہی جو ابھی ہم بات کر رہے چاہیے اکل فہم اس میں چھوڑ دیں جب اللہ کا حکم نازل ہو جائے تو اکل استعمال نہیں کر رہے پھر یحصر کہنا ورنہ سوال پیدا ہوگا اور سوال باؤنس ہوگا بار بار پھر آپ کو دل میں بیماری پیدا ہوگی اور بیماری پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھائے گا ختم نہیں کرتا تمہارے دلوں میں بیماری پیدا ہوگی تو بھائی جانا پھر اس کو پڑھا دینا ہے تاکہ تم سرکشی میں آگے چلے جاؤ تو فیرون کے ساتھ بھی اصف سمعت پرا یسا پھر رو گردان ہو کر فتنہ انگیزی کرنے لگا پہشا پھر لوگوں کو اس نے جمع کیا فانادا اور پکارا فقولا انا ربکم اعلا اور لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس سے ریلیٹڈ ایک مثال بنی ہوئی ہے قرآن شریف کی نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے عام را چلتی ایک مثال ہے را چلتی ایک مثال کسی نے ایک تمثیل بیان کی ہے کسی سے آنے دن وہ میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں آپ کو پھرون نے جب یہ مثال کے مطابق قرآن اور حدیث میں میں حدث کر رہا ہوں کہ نہیں ہے جب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رب ہوں تو اس کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تو تو مجھ سے بھی بڑا مردود مجھ سے بھی بڑا فرون مجھ سے بھی بڑا نافرمان ہے میں تو شیطان ہوں شیطان الرجیب سب سے بڑا نافرمان نافرمانوں کا نافرمان نافرمانی جس سے شروع ہوئی ہے یہ دعویٰ میں نے بھی کبھی نہیں کیا کہ میں رب ہوں رب العالی جو تم نے کہا تم تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا نہ ہو تو آج سے تم میرا استاد اور میں تیرا شاگر ہوں کیونکہ نافرمانی میں تم مجھ سے بھی آگے ہیں اب تم خدا بن جاؤ اور میں تمہارا نبی بن جاتا ہوں تمہارا رسول بن جاتا ہوں اور لوگ تمہارے بات مسائل لے کر آئے ہیں مجھے بتانا میں اپنی شیطانی طاقت سے ان کے مسائل حل کروں گا اور تم بڑے پاپلر ہو جاؤ گے اس کی موجہ لگیں اور جنابی علی ایک دخواہ خوشتھالی کا جب ماں سب آیا موقع آیا لوگ کٹھا ہو گئے پھران کے پاس اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی فصل دبا ہو گئی ایسا ہی ہو کہ بارش ہو جائے نے کہا کوئی بات نہیں شیطان کی نب دیکھا شیطان نے کہا اکے کر دو میں پندوس کر دوں نے کہا ٹھیک ابھی رات کو بارش ہو جائے گی دیکھنا سوپہ جلتھل ہوگا فصلہ لوگ کچھ ہی کچھ ہی گھر چلے گا اتمام کر لیا رات کو پھر بارش آئی جینا بہت تیز لوگ امپریس ہو گئے ہوں گی ظاہر بات ہے اب جناب علی تھوڑی دیر کدری تو بھدبو سے تو لوگوں کے دماغ پھٹنا شروع بھدبو پیدا ہوگی صبح ہوئی تو سارے چیختے دوڑتے پھر آسوا بس لیش اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی سخت بھدبو دار بارش ہوئی ہے ہمارے تو دماغ کی رنگیں پھٹتی جائے ایسا کیسے ہو جائے پھر آن نے کہا شیطان کی طرف دیکھ کر کہ بھائی کیا جواب پھر آن نے کہا کہ بھائی تیرے جیسا رزیل خدا ہوگا میرے جیسا مردود رسول ہوگا تو بارش تو بدبود آرہی ہوگی اس میں پاکیزگی تو نہیں ہوگی یہ شرط تو نہیں تھی اب رات کو تو میں نے اپنی مقروحات رزیل جو ملائکہ تھے ان کو کہا کہ بارش ہو نہیں تو جیسا تیرے جیسا نافرمان ناخلف خدا ہوگا اور میرے جیسا نافرمان رسول ہوگا تو پھر تو بھائی اسی طرح کی رحمت نزل ہو ایسا ہی ہو وہی ہوا ہے تو ایسا ہی اب اس طور میں ہو رہا ہے یہ پرانی مثال ہے لیکن آدمی ایسے ہی آگے ہر آدم نے پیسہ مانگا پیسہ دے دو پیسہ 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 روپیہ پیسہ روپیہ ہر آدمی آج بی سی پہ لگا گا آگے بھی کئی سو سال ہا سور پہ ہمارا اگر پاکستانی ہے ماشاءاللہ وہ ضرور پیسے کے پیچھے بھاگے گا اس کو پیسے چاہیے درویش سے درویش نیک سے نیک آدمی بھی پیسے ضرور چاہیے اس کو روپیہ ضرور چاہیے نوٹ چاہیے اب اگر وہ حضر بن فضل ربی کر کے دباتا جائے گا تو آخر ایک نہ ایک مال امبال ہی دورت ہی کامیابی کا راستہ ہوتا تو نبی پاکستانی کے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے انہوں نے اولاد کے لیے سونے کے پہاڑ چھوڑے ہوتے ان کے ترکے میں اور وہ کربون ٹالر ہوتے بٹ کوئن کیا چیز ہے سونے کے پہاڑ ہوتے نبی پاکستانی کے ترکے میں جو آج تک قائم نائم ہوتے نبی پاکستانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا وہ قائم نائم ہوتا ہے ایسی تحسی کسی کی پرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دیکھو یہ کامیابی ہے ہمارے نبی کے پاس بیس ہزار کڑوس ہونے کے پہاڑ اور کوئی ہلا نہیں سکتا یہ ہمارے نبی کی پروپرٹی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ایک دھیلا بھی ایک ذرہ بھی آپ کے ترکے میں نہیں تھا نبی پاکستانی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ترکہ نہیں تھا کسی اولاد کے لیے کچھ نہیں اگر یہ بات تھوڑی سی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے ساری سمجھا جائے گی کہ اگر دولت ہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو لازمی ہوتا اور سورہ زخرف جس کی پہلے بھی ہم نے بات کی جی جی سونے چادی کی ٹھیرہ والے اور دولت کے امار والے یہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں فیرون امار نشتہان نافرمانوں کے کام ہیں پیسہ روپیہ جمع کرتے رہتے بہر آر بات کنیوں اور رکل جاتے تو فیرون نے بھی یہ فانہ رب حکم العالی تو آپ کو جب مال دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو سب سے سخت آدمائش کا وقت آگیا بہت سخت وقت آگیا جب پیسہ روپیہ آگیا دولت آگئی بہت مشکل دور شروع ہو گیا نافرمانی کا دور شروع ہو گیا بہت مشکل وقت ہاں اس کے اندر بلبل یہ کوئی پیٹ فارمولہ نہیں ہے حضرت عثمانِ غنی کے پاس بہت پیسہ تھے بڑی اجازات بڑا امار لیکن حضرت عثمانِ غنی تھی یہ بات یاد رکھیں ان کے مرتبے کچھ اور ہیں بھائی جان وہ بڑے مرتبے کے لوگ تھے وہ صحابی تھے وہ اللہ کے مقرب تھے اللہ کے رسول کے مقرب تھے غنور پاک سے ان کو سچی محبت تھی مال ضرور تھا مال میں برگت بے حساب تھی لیکن اس لیے کہ اس کی بھی معجلے میں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے بہت سارے کوئے خریدے باغات خریدے بہت ساری تعمیرات کا کام مال اصباب تو کیا تو اسے اتنا عثمانِ غنی جیسا اگر ایمان ہے اگر ایسا جگر ہے ایسا دل ہے ایسی درویشی اندر سے فقیری موجود ہے پھر تو مال دولت رکھیں پھر تو مال دولت کمائیں ورنہ پھر فیصلہ کر لیں کہ اگر وہ اسی مان کر نہیں ہے تو اس کے لئے آدمائش ہی بنے گی بہران آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لئے جو اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تمہیں پیدا کرنا آسان ہے مشکل ہے یا اس آسمان کو جو ہم نے بنایا تم اس کی تخلیق دیکھتے ہو جب ہم نے یہ بنا دیا تم کیا چیز ہو تمہاری تخلیق کیا چیز ہے رفع سم کہا فسواہ اس نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور اس کو درست کیا وَأَوْدَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاہَا اور تاریخ کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاہَا اور زمین کو باز از ہم بچھا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَا آَهَا وَمَرْعَاہَا نِکَالَاؤ اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ وَالْجِبَالَ اَرْصَاہَا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے مَتَعَلَّكُمْ وَلِعَنْعَابِكُمْ اس میں سمارے عزیز ہے تمہارے لیے اور تمہارے چارور اور چوبائیوں کے لیے پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت پھر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا محنت کوشش کرتا رہا ہے کتنا مال دولت کے پیچھے بھاگتا ہے وَبُرِزَتَ الْجَحِيمُ لِمَيَّرَا زاہِر در دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے فَأَمَّا مَنْ تَغَا فَجِسْنَا سِرْكَشِئِ کی ہوگی وَأَسْرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَحْوَى اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش دے تو یقینا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا اب یہ بالکل وہی ایک یعنی اس کو بات کو بار بار میں سیدھو رہتا ہوگی اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جنت آپ کی اس دنیا میں ہی جنت ہے اگر کس دنیا میں آپ جنتی ہے تو آخرت میں جنتی ہے اس دنیا میں دو سکی ہیں تو آخرت میں دو زخی لے کر جائے گی یہیں کمائیں گے یہیں بنا کر لے جائے گے یہ آپ کی اقل فیم کی بات ہے اگر آپ سالڈ ہو چکے ہیں مصبوط حقیدے کے ارادے کے ہو چکے ہیں اور آپ کے اندر سے غوف غم پریشانی دکھ تکلیف ستم ہو چکا ہے تو آپ پرسکون ہیں اور آپ پرسکون ہیں تو اس سے بڑی جنت کوئی نہیں میں نے آپ کو کئی بار یہ مثال دی آپ ابھی بھی اب جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کسی پہاڑی مقام پر چلے جائیں تو آپ چلے جائیں حسین ترین جنت معافی جگہی ہے ڈہرے بہ رہی ہیں پہاڑ سبزے پھروں کے لدے بھاغات سیب لگے ہوئے ہیں افروٹ ہے چیری لگی ہوئی ہے آڑوں کے بھاغات حسین ترین وادی ہے ایک طرف برف پڑھ رہی ہے پاکیزہ پانی بہر ہے چشمے کا پانی کمالی ہے دل پسد لیکن آپ وہاں کتنی دیر رہ سکتے آپ کو اکیلہ چھوڑ دیا جائیں کتنی دیر رہ گیا آپ پھر کسی سائے میں بھاگے گے آپ پھر کسی مکان میں بھاگے وہاں سے شام تک بھور ہو جائیں گے اور دوڑیں گے کوئی دکان ہو کوئی مکان ہو کسی رکشے کی ٹیکسی کی آواز آئے یہ تو خاموشی جو ہے کان پھاڑنے والی خاموشی ہو جائیں محصب محصب کی شدت ہو جائے گی آپ پانی کے کنارے بیٹھیں گے پانی کے لگا تار آواز آتی ہے بہت تیز دریا بیٹھتا دریا سواد بہت تیز دریا ہے وہاں جب گئے تو وہاں رات کو سہری کا وقت تھا سہری کر رہے تھے تو ہم سہری کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہاں میں جنا تو پیچھے دریا کے آواز بہت تیز شور آتا رہتا ہے آپ تھوڑی دیر اس شور کو انجائے کرتے اس کے بعد آپ کے کانوں میں وہ سخت لگنے لگتا ہے پریشان کنی تو انسان انجوئے اس چیز کو کرتا ہے جب وہ مطمئن ہوتا ہے جب وہ مطمئن ہوتا ہے دل ہو اس کا مطمئن ورنہ دل پسند زندگی بھی جنات معافق بحول بھی ہے جی سرسط باغار آنا دیکھے ندیاں بہتی ہوئی پھل کے لندے ہوئے درک انسان کو اپیل نہیں کرتے جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو اندر ٹینشن لگی رہی ہے گھر جانا ہے بجلی کا بل آیا ہوگا گیس کا بل دینا ہے چولا دیکھنا ہے ٹھیک کرنا ہے یہ گھرنا ہے وہ کرنا ہے گاڑی نہ خراب اگر یہی سوچے تو آپ سواج کے اور سویزر لینڈ کے آپ دہر بیٹھیں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ کچھ انجوئے نہیں کریں آپ کا دل مطمئن ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ لیاکت پور جاتے ہیں لیاکت پور نہ بیٹھنے کا صحیح دزم پورانی دریاں لگی نہیں ہے مٹی ہے دھوڑ ہے کرمی ہے بے حساب پسینا روپی نہیں رہا مکھیاں تنگ کر رہی ہے پنکھا چلنی رہا آرام نہیں کیا ہوا تھکے ہوئے آ رہے ہیں کبر میں درد ہے جسم میں جان نہیں اس کے باوجود شادمان فرہان ہوتے ہیں ہے جی انجوائے کر رہے ہیں آپ کو وہ تکلیف تفیل ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ کا دل اُدھر مطمئن ہو آپ کی دل پسند چیز ہوئے مطمئن ہوتے ہیں آپ کو اگر بھی دن نہیں کرتی آپ اس کو بھی یہاں کے ہسی مزا کرتے ہیں بڑی مکھیاں ہیں ہس ہس مکھیاں بیلسی جاتے ہیں یہ علاقت ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے گھر پہن جاتے ہیں اپنی پسند کی جگہ پہن جاتے ہیں جہاں آپ کا دل اتمنان حاصل کر لے تو آپ کو تکلیف سعوبت بھی تن نہیں کرتے ہیں پریشانی ہوتی زمین پر بیٹھیں یا زمین پر لیٹھیں بڑے بڑے جناب علی کمخواب بھی بستروں میں سونے والے زمینوں میں بڑے ہوتے ہیں بڑے لیکشریرس لائف والے چلے جاتے ہیں جب ساتھ زمینوں میں بڑے ہوتے ہیں بغیر تقیر کے بڑے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بس محض آپ کے اندر کا بوسم چھیک ہو گیا مطمئن تو مطمئن ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی تو مطمئن ہوگی مطمئن ہونے کا طریقہ کیا ہے پیچھے لکھا ہے کہ جو ڈرتا رہاں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور نفس کی خواہش کو روکتا رہاں اس سے بچتا رہاں بس ہی مطمئن ہونے کا فارمولہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے لئے لگزیری کوئی چیز نہیں ہے لگزیری کوئی چیز نہیں ہے جنس کی تحقید کوئی چیز نہیں ہے میں نے اس کو کئی بار عرض کیا کہ باہر ملکوں میں باہر دنیا میں یہاں بھی یہاں آپ کو بتا ہے سمارٹ ہاؤس بن رہا ہے اور اب کھرپتی لوگا ہے یہاں باکستان میں کھرپتی لوگا ہے اور بڑی جدید گاڑیاں اور بڑی لکشریس لائف سارا مال مطا ہے اور مال مطا والے پیچھے بھی گزرے چھیر گزرے کلے بنا لیے شاہی کلہ دکھا جہور کا انڈیا کا ڈال کلہ معمولی تعمیرات نہیں ہے تاج محل اب وہ اس قدرے سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے تاج محل بنایا وہ مزار بنا لیا مری ہوئی بیوی کے لیے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے کیا فائدہ ہوا ہے اس نے بڑی مری ہوئی بیوی کو کیا فائدہ ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں یا ہوا ہے مری ہوئی آدمی کو کیا فائدہ ہے جتنا مرضی ہوچا مزار بنا دیں اب جیسے کبرستان ہمارے بھرے پرے ہیں بیڑا انگرک ساری مزار اببا جی سب کے ولی اللہ گزرے ہیں امی جی ساروں سب کی ولی اللہ اور یہ اچھی بات ہے سارے مہ باپ ولی اللہ مر رہے ہیں بیٹا بیوی بھی شوہر بھی وہ جو مر رہے ہیں آج کل پاکستان میں وہ بڑا کامل ولی ہوتا ہے عام آدمی تو حالہ ہوتا ہی نہیں گناہ گار تو مری نہیں رہے گناہ گار تو شارے زمین رکھا لے انگلینڈ بھاگ رہے ہیں لیکن وہ جو ادھر بھر رہے ہیں وہ سارے کامل ولی ہیں سب کے مزار بن رہے ہیں کبرستان شریف میں اببہ جیتہ مزار شریف اببہ جیتہ مزار شریف بیٹی کا مزار پیٹے کا مزار بڑے کامل تھے جی سب دربار مزار بن رہے ہیں چڑھاوے چڑھاوے کمال ہو رہے ہیں مرے ہوئے آدمی کو چاہے وہ ہی مٹی کے نیچے آپ نے جبا دیا ہے چاہے اس کا مزار بنا دیا ہے چاہے اس کے سونے کیل لگاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے اس کا کچھ فائدہ ہے آپ کہیں نہیں بڑا فائدہ ہو رہا تو اللہ کریں ایسا ہی ہوتا ہوں جتنا آپ لگا رہے ہیں چہین اس کو فیض مل رہا ہوں ایسی بات کوئی نہیں با امکان نہیں ہے اس بات مرے ہوئے آدمی کے لیے کوئی چیز فائد مدن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے حضور میں حدیث کے ساتھ مدنوں اس کے حضور صدقہ کیا جائے اس کے نام سے صدقہ کیا جائے اس کے نام سے مال خیرات کیا جائے تو اس کو عجر سواب پہنچتا ہے یہ صحیح حدیث میں موجود ہے صحیح حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رشتے کی ایک خوبی لگتی تھی کہ غالباً خالہ لگتی تھی آپ کے ایک رشتے دارتی بزرگ خاتون وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور دو روایتیں اس سرح کی مختلف الگ الگ خاتون ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ اس کے اور بھی بچے ہیں اور غریب آدمی میرا شور غریب آدمی اس کے اور بیوی ہوں گی اور اور بچے بھی ہیں اب میں پاک مال ہے تو کیا میں اپنے مال شور کو دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دوبرا ہو جائے گا بہترین یعنی تمہارے تو وہ بھی زل قربہ بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا صدقات بھی ہو جائے گے اور انفاق کے سبیل اللہ بھی بہت اچھا ہے آپ دے دیں اے خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور نے کہا کہ کچھ مال سباب میرے پاس ہے اور میرا شور فوت ہو گیا تو میں اس کے نام سے صدقہ کروں یہ تو بہت اچھا ہوگا اور یقیناً اس کو اس کا عجر ملے تم اس کا مال خرچ کرو صدقے کی نیت سے لوگوں میں تقسیم کرو اس کا عجر و صوابوں سے بھی یقیناً ملے یہ تو مسلم شریف میں بلکل موجود ہے اس کے علاوہ مزار دربار کا کچھ فائدہ کسی کو کوئی چانس نہیں ہے بلکل بنا لیں یا کھڑا بنا دیں یا چھت ڈال دیں یا چھت اتا دیں مرے ہوئے آدمی کے لیے اس کا کچھ فائدہ نہیں کامل ولی کی نہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں کامل ولی تو ایسے ہی چیزوں سے بھاگتا ہے جو اگر کامل تھا میں نے حضور خاجہ عثمان کبوتر کا آپ کو مکر سنایا ان کی روایت بڑے مشہور خاجہ عبالقاسی خزی کے پیرو مرشد تھے اور یہ دنگ دھرنگ زمین پر بیٹھتے تھے اور واجبی صاحب چھوٹی سی چادر لبیٹی ہوئے اور بغیر چھت کے ساری جنگی گزار دی ایملی کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تو حضور خاجہ عبالقاسی میں پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک دخواہ لکھتے ہیں ایک دخواہ اس کی اپنے پیرو مرشد تھے کہ حضور آپ نے ایک ہی چھت کے دم اٹھتا ہے یعنی آسمان کا ایک ہی چھت کے دم اٹھتا ہے دوسری چھت کیسے بنا لیں اور دوسری چھت بنانا تو شرک ہے چھت بنانے والے نے چھت بنا دی ہے اب میں چھت ڈالوں تو یہ تو شرک کے معافے گی یہ مترادش چھت کے مقابلے میں چھت بناو چھت بنانے والا بنا چکا بڑے لوگ تو اگر کامل ہیں تو اس کے تو یہی عقیدہ ہوتا ہے آپ مرنے کے بعد اس کے چھت بنائے چلی جائیں اس میں ذرک برک چپکی کرتے رہے چلو پاتا نہیں اس کو اس کا کیا فائدہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو روکتا رہا ہوگا جو اللہ کے حضور کھڑنے سے کھڑے گھڑنے سے خشیت کی طرف جاتا ہوگا بس جنت اسی کے لیے نہیں ہوتا ہوگا جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جنت میں نہیں ہوگا ٹینشن میں ہی ہوگا جنت ماں بھی ایک زندگی مل جائے ٹینشن میڑے گا اس کی سوچیں ختم نہیں لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کا بتاؤ کب آئے گی یہ بڑے سوال آپ پچھلے سبق میں ہم نے بات کی کہ صحابہ کرام کے دماغ میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی پروموٹی نہیں کرتے آپ اس کا جواب سختی سے دیں اور قرآن شریف میں فیما اس بار سے میرا کیا تعلق ہے میں تمہیں قیامت کی بتا میرا کو تعلق نہیں اس بار سے اللہ ربی کا منتحہ ہے اس کی انتہا تو اللہ کو بتا ہے یہ کب ہونے والا ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبردار کرنے والے ہیں لوگوں کو اور اس کی خشیت کرانے والے ہیں کہ یہ جو قیامت کا وقت ہوگا ابتحان کا وقت ہوگا حساب کا وقت ہوگا یہ خاصت سخت ہوگا بس آپ یہی بتائیں کہ جی نہیں مجھے بتائیں کیامت جب آئے گی لوگ پوچھو تو آپ بتائیں کہ وہ جب بھی آئے گی سخت بہت ہوگی اور میں دیکھتا ہوں کہ قریب ہی ہے قرآن شریفی بھی ایسا لکھا ہے یا نہیں یہ سوچتے ہیں کہ شہر کو بہت دور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس قریب ہی ہے سوری المارج میں گویا اس روز جب اس کو دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا میں نہیں چھہرے رہے مگر ایک شام یا ایک صبح آج بھی جیسے آپ کو یہ یقین آتا اس آیت پہ تو اب یقین کرنا بہت آسان ہوگیا ٹائم جس طرح گزار رہا ہے پیشے زندگی دیکھیں چالیس پچاس سال وہ پتہ لگے مینٹر چل لنگ نہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگیا مکہ کیا سارا این ہی گزار گئی ساری پیشتی سال ہوگا تو ایسے ہی یہ جب انسان کھڑا ہوگا قیامت کے دن تو وہ ایک کہے گا میں تھوڑی ہے یہ جناب چاٹھ ستر اسی سال کی عمر گزار کر آیا یہ تو بہت تھوڑا وقت ایک دن ایک دن سے زیادہ ایک دن سے کچھ کم اور جب اس کو اٹھایا جائے گا اب وہ قرآن شریف میں اس کا لکھا جب اس کو اٹھایا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم کتنے عرصہ مرے رہے تو وہ سوچے گا کہ ہی میں مر گیا تھا تو پتہ نہیں میں شاید سو گیا تھا تو شاید ایک دن ایک رات اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ تو اس کو بتایا جائے گا کہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھ سال کتنے گزر گئے اور ہم نے تمہیں آج قیامت پیدا اٹھایا حضرت عزیر علیہ السلام قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے ایسی ذکر ہے کہ جب ہم نے ان کو موت دے دی اور سو سال موت کی نیند مزولائے رکھا اور جب ہم نے ان کو اٹھایا تو ہم نے وہ زیادہ سے پوچھا کہ تم کتنا آشا بنے رہے انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ایک دن ایک رات کچھ کم کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سو سال موت کی نیند میں رہے سو سال اور دیکھو اپنے گلے کی طرف کہ وہ ہڈیاں مسیلہ ہو گیا اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف کہ وہ گرم اور تازہ ہے تو ہم جس کی حفاظت کرنا چاہیں وہ ایسی ہی رہتا ہے اور جس کو ہم چاہے اس کو راک کڑھیر بناتے اور پھر دیکھو اپنے گلے کی طرف کہ ہم اس کو دوبارہ کیسے کھڑا کرنے لگے تو آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گلے کی طرف دیکھا تو کیسے ہم نے اس کی دیکھو ہڈیاں جوڑی اور پھر اس پر گوش پوش شڑ گیا اور پھر کھڑا تو یہ طاقت یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے شکر کرنا چاہیے یہ اس کے باس ادا کرنا انسان کے پاس بہت بڑا عذاب میں نے آپ کو ایک مثال سنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پاس ہی ملکہ تھا مردے کو زیدہ کرنے والے انہوں نے ایک دو دوروں اس کے کوئی ایکسپیرمنٹ بھی کر کے دکھائے لوگوں کو مرہ وہ آدمی کو زیدہ کرنے بڑا پاپلر ہے عیسائیت میں مردہ کو زیدہ ایک آدمی ان کے پاس آیا زید کرنے لگا کہ جی مجھے بھی یہ طاقت دے کئی غریب گربہ بچارے مر گئے اور ان کے بچے یتیم ہیں عورتے بیوہ بڑی بے کسی کی حال تو میں کچھ کچھ ایسے لوگوں کو زیدہ کر دیا کروں تاکہ وہ دوبارہ ان کا کفیل زندہ ہوں بہت کچھ کام کرنا چاہتے اور انہیں کی اچھا ہی بھلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بھلائی کے کام نہیں سیکھنا چاہتے یہ کچھ بہت بڑا ہے جو تمہارے زید میں آیا یہ زند میں پڑ گئے اور انہوں نے زند میں آیا عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ مجھے اجازت دے دیا میرے میں بھی طاقت آجے کہ یہ ٹھیک ہے تم جس پہ اشارہ کرو گے اب یہ خوش اچھلتا کونتا صاحب اکرامت چل پڑا اور ایک جگہ سے گزر رہا تھا جو دیکھا کہ جناب کچھ ہڈیاں پڑی ہیں وہ سیدھا کہ یا دیکھو ہایا ہے اس کا جربہ تو کرو وہ جناب یعنی اس نے کو اس میں دمشم کیا ہوگا کوئی بھی عمل جو روایتوں میں مدابے کچھ کیا ہوگا اب وہ ہڈیوں پر جب دم کیا ہڈیاں جناب گوش پوست بنی تو وہ بڑا وار شیر تھا اور جب شیر تھا تو پہلا شکار اس نے اسی آدمی کرتی ہے جس نے زندہ کیا شیر نے اس کو چیر پھاڑ کر دارا اور کھا گیا اس کو تو بھلا کچھ نہیں ہے بھلا کچھ نہیں ہے صاحب اکرامت صاحب اموزہ صاحب اطاقت ہونا ہے تو کچھ فائدہ نہیں انسان کو یہ سوائے رقصان کے کچھ نہیں کرتا جلتباز ہے اور رقصان ہر چیز ہر جی ایجاد میں ہر جی ایجاد میں یہ نقصان کا انصر ہو جیسے ہم نے شراب کی بات کی چیز پرانچری میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی حرمت کیوں آ رہی ہے اسے کیوں نجس قرار دے رہے ہو یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے شراب تو ہماری ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے خنمائے کہ اس میں کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن اس کا گناہ بڑا ہے سم منس سمائی ہی ہے یہ تو بڑی نجس چیز ہے اور شراب بھی اور ساتھ ازلام بھی یعنی جو ہے کہ پاسے کہ وہ لاتری کے گیم ڈھیر سارے لوگوں کو پوچھتے ہیں اوہ جی وہ میں لاتری کا ٹکٹ لے لوں ادھر ہی ہوتا ہے ان کو واضح کہتا ہوں کہ بسم اللہ لے لے فورا کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ من کو یہ جواب دل تو اندر سے آپ کبھی جانتا ہے نہ بھائی جان کے یہ غلط ہی کر رہا ہوں کون کہتا ہے جی نہیں ساتھ آتا ہوں اس بات کو کہ جی لاترییاں نکلنا غلط ہی ہے اس میں لوجک کیا ہے پیچھے اس میں لوجک کیا ہے کہ ایک آدمی امیر ایک لاکھ لاکھوں آدمی غریب ایک آدمی کے بعد دھیر پیسہ باقیوں پاس کچھ بھی نہیں وہ سیور ریول ٹکٹ نہیں ہے جو پورا گیا اور کچھ بارڈ آ گیا اور کچھ نئی لاترییاں اور یہ دھیر ہو گیا اب اس میں کیا ہے کہ ہر آدمی نے دس بیس بچاس سو روپے کا ٹکٹ لے لیا لاتری کا نمبر لے لیا اب اس کے دس بیس سو تو ختم ہو گئے ایک آدمی کو کروڑوں روپے بمپر پرائس آپ کو یاد ہے ایک دور میں ایسا ہوا تھا سیور رائیفل ٹکٹ چلے پتہ نہیں نواز اس نے بے نظیر نے نواز شریف خوب لاکھوں کروڑوں کو آئے اب تو خیر ضرورت نہیں ہے وہ یہ فیرال ہوتا نا آج کے دور میں تو وہ خدای کا دعوان نہ کرتا یہ خدای کا دعوان نہیں کرتے یہ یونیورسٹی بنا لیتے میڈیکل یونیورسٹی انجینرنگ یونیورسٹی ہے جی کمپیوٹر سائنس کی کوئی یونیورسٹی بنا لیتے اس میں سیمبل پروسپیکٹس ہی بیچ کے کروڑوں رکھو کوئی بات ہی نہیں پانچ سو آٹھ سو ہزار بے کا پروسپیکٹس ہی بیچتے اور وہ وہی کافی تھا کروڑوں میں تو اس میں آجتے ابھی داخلہ ہوا نہیں لیکن لینے لگ کے پروسپیکٹس آن لائن آویلیبل یہ وہ پیسے کمالے تھا اسی میں تو خام خام خبیز بدنام ہوتا رہا خدای کا دعوان کرتے کوئی انجینرنگ یونیورسٹی بناتا ہے آلہ تعلیم کے نام پر ایسی دیسی اب میں آپ کو آثنٹیک بتا رہا ہوں میں تو پڑھنے لکھنے کی فیلڈ ہے یعنی رونے کا مقام فربادی اندھک شکریہ ایک ایلیٹ ایک ایلیٹ یونیورسٹی کے خاتون پروفیسور میں ان کی بات بتا رہا بہت کمپیٹنٹ ہو رہا تھا بہت سیانی عورتیں بہت کم عورتوں کو موقع ملا ہے پڑھنے لکھنے کو وہ کچھ کر لیں ورنہ ان کے مد ان کے شہر ان کے بیٹے ان کے باپ وہ خبیص اتنے ہوتے ہیں وہ انہیں آگے نہیں پڑھنے دیتے عورتیں ہوتی لائق ہیں مردوں سے زیادہ لائق ہوتی پڑھنے لکھنے لازمی امشاری خود پریشان حال دی ادارہ اتنا ممی ڈیڈی بچے کروڑ پتی مہ باپ پیچھے پیسہ بہت انہیں پتا ہے جناب وہ پڑھتے نہیں تو ان بچوں کو بنا کر دینی پڑھتی خدا رسول کا واسطہ اسے لکھ کر لو اور مجھے جمع کر آو کہ میں بھی اپنی عزت برقرار رکھوں لوگوں کو بدا چھوٹی سی ایفٹ بھی بچہ کریں یقین کریں یونیورسٹی کالیج کا یونیورسٹی کا پروفیسر لیکچرر شکر ادا کرتا کہ ہمارے سورڈ نے کچھ کیا ہے یہ حال ہو گیا پروفادی کا دور لگ چکا آگے بڑھنے کی زوج تو ہے رہی تو میں اس لیے آرز کر رہا ہوں فیس ڈھیر ہوتی آپ پتہ پچاس ساٹھ راک روپے نارمل فیس ہے آج نارمل بات ہے آٹھ سمیسٹر ہے دھائی لاغ روپے فیس تین لاغ روپے فیس بہت ہی نہیں ایک سمیسٹر بہنگا بہت ہو گیا عام آدمی کی سوچ سے تو بہت میں تو کبھی سوچ آتا کچھ نہیں زیادہ تر بہت نہ برابر آپ کو ملے کے ہاں کچھ ادارے ایسی نہیں بہت کام بھی ہو رہا پاکستان میں بہت کام ہو بہت بہت اچھے ادارے بھی جاتا ہے بہت اچھے کام بھی رہے میں کوئی شکل بہت ایماندار استاذ بھی بہت اور اور بہت سیکھنے والے علبہ بھی بہت ہوتے سعداد میں کم لیکن ہے اور بہت کام بہت دل سے پڑھ رہے سیکھ رہے لکھ رہے علب حاصل کر رہے آگے ایمانداری کے ساتھ وہ بھی بہت ہوتا ہے مجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کمرشل ہے مال بتا ہے اسباب ہے عملات ہے اور دل بسند زندگی کی خواہش ہے یہ سارے جہنم میں جانے والے تھے کیونکہ انسان ان چیزوں سے مال زیادہ ہے یا مال کم ہے دونوں ہی پریشان کر دونوں سے ہی پریشان نہیں رہے مال اولاد ازواج تعلق داریا اگر آپ ضرورت سے زیادہ ان میں involve ہے ضرورت سے زیادہ ان کو بغن دے رہے تو لازمی آپ ٹینشن میں رہیں گے آپ کو خدشہ خوف رہے گا جیسے بچہ گلی میں کھلنے کیا بار بار جہاں گلی میں دیکھ گلتے نہیں گیا کیوں شوگر بچے اس کو خدشہ ختم نہیں ہوتا اس کو خوف ختم نہیں اس لیے کہ وہ اسیر ہو گئی ہے اپنی اولاد کی نیشنل بات ہے محبت اس کو ہوتی ہے باپ کو باپ کو ہوتی ہے لیکن وہ اس میں خدشہ نکلتا نہیں میرے بچے کو میری بچی کو کچھ ہوتا نہیں بچیوں کی شادی کر دو تو بس ہو وئی سسرال میں میری اب اس کچھے سے نکل لے سیدھا آسان حل تو یہ تھا کہ اولاد ہی نہ پیدا کرو فرمولہ آسان ہے شادی نہ نہیں لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے گے یہ تو کرنا ہے بھائی اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ کی خشیت اللہ کی محبت وہ بہت آگے ہو اور مال وہ ہر ماں بات ہو سیدھا تو کان خراب ہو چکا ہے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے باز نہیں آنا کرنا پھر بھی لگے وہ اسی پھر ریزہ عشقہ وہ ہی آئے جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی نے فرما دیا اللہ کے نبی نے لکھ دیا اللہ اللہ نے فرما دیا ایسا ہی ہوگا قرآن حدیث سے باہر نہیں جا سکے گا انسان کبھی بھی امکان نہیں ہے اس بڑی سخت اور بڑی اصولی بات جو فرمولہ اللہ نے بنا کے نازل کر دیا ہے وہ تو وہی ہوگا جو اللہ نے کہہ لیا آپ کو جنت چاہیے آپ کو دل پسند دین چاہیے تو مطمئن ہونے کی کوشش کریں نفس مطمئن نہ جانے کی کوشش کریں فرمولہ ہوئی ہے کہ آپ کو خشیت الہی ہی بنانی ہوگی اور خواہش نفس کوئی روکنا ہوگی نہیں روکیں گے تو ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسی تیسی دوسری مانگتے جاؤ دعائی قبول ہوتی جائیں ہوتی جائیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب پشری قوموں کی جو ترقی تعمیرات دیکھتے رہے مال مطا کی فرمولی تو ظاہر ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں جو بھی کیسے آج ہم پڑھ رہے تھے کہ تم قیامت کی دن پڑھ چلے گا تم کیا اللہ ما صاح کہ تم کیا کرتے رہے جبارہ یہ تو وہ ہی تھا جو تم نے کوشش کیا کرتے سے کس چیز کی کوشش چلے پتہ اس وقت چلے گا تو بہرحال اس کے بہوجود اس سب کے بہوجود نہ انسان خوف چھوڑے گا نہ چھوڑے نہ مال چھوڑے نہ بتا چھوڑے نہ اولاد کی محبت چھوڑے جنز کی محبت کبھی نہیں ایسا ہی ہے انسان ہوتا ہی ایسا اور جب ایسا ہی ہے تو اپنا اجام بھی اچھی طرح یاد ریزلٹ کیا آئے گا آپ جا رہے ہیں نا ایک آقا جل رہا روشنی ہوتی جا رہی روشنی ہوتی جا رہی روشنی روشنی بھی تو ہو رہی ہوگی نا جتنی آگ لگائیں گے اتنی روشنی بھی ہوگی آگ ہے نہیں اور آپ اینڈ پہ اس کے انتر گھس جائیں یہ ہوگا کیا روشنی تو بہت ہوگی لیکن وہ آپ کے جلنے کی روشنی ہوگی آپ کو ہی آگ لگی ہوگی ندی کنارے دھوا اٹھے میں جانوں کچھ ہوئے جس کارن میں جوگن بنی کہیں وہ ہی نہ جلتا ہوئے تو ایسا ہی ہوگا کہ وہ آخری جو چمک ہوگی بڑی کامیانی کی دلیل سمجھیں گے آپ صحیح روشنی پیدا ہوگی صحیح کامیانی وہ آپ کے اپنے جلنے کی چمک ہوگی خود کو یہ آگ لگی ہوگی انسان ایستہ ایستہ اسی طرح سے آگ میں ہی جائے گا جو خواہش سے بچ گیا ہے نہیں بس کمال تو اس ہی نکھا قد افلاح من ذکہ فلا تو وہ پا گیا جس نے تذکیہ کر لیا دوسرا کوئی فارمولا نہیں ہے جتنے مرضی ٹیپ لگا لیں جتنے مرضی لوجس نکال لیں آگ پیچھے کر لیں دوسرا کوئی راستہ کامیاب ہی گا لیں اللہ تعالیٰ حدائیت دیکھ جس کو یہاں مغمل کر دیں کسی اور ٹاپک موسیقی موسیقی